شنگلہ میں شدید بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری زلزلہ متاثرین کو مشکلات لواری ٹاپ پر بھی برفباری بالائی علاقوں اور پنزاب میں تین روز رمجھم کا امکان کراچی کے علاقے قرنگی میں پولیس مقابلہ تین ملزم حلاق مختلف علاقوں میں کاروائیاں سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے تین افراد سمیت سات ملزم گرفتار گجرات میں دو بھائیوں کو قتل کرنے والے تین مجرموں کو پھانسی قصور میں سزائے موت کے قیدی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا کراچی میں ڈرائونگ لائسنس بنوانے کے لیے شہریوں کی دوڑیں لگ گئیں ٹرافک پولیس کے دفاتر پر حجوم حکام کا موبائل وین سروس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان وفاقی وزیر داخلہ کا ملک بدر افراد کے حوالے سے پولیسی ایک ہفتے میں سفارت خانوں کو بھجوانے کا حکم اسلام آباد انتظامیاں کو سیکیورٹی سروے اکتیس دیسیمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کیا عمران خان کی نیجی زندگی منظر عام پر آئے گی؟ اور تانوی نشریاتی اداروں کی رہام کو لاکھوں پاؤنڈز لے کر پچھلے دس ماہ کے حالات پر کتاب لکھنے اور انٹرویوز دینے کی پیشکش طلاق کے بعد کپتان کا پہلا ٹیلیفونک رابطہ اکارا سے نو منتخب رکنے قومی اسیمبلی ریاض الحق جج کے ساتھ چہتری سرور کی ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کا بھی رابطہ ناشتے پر بلالیا موسیقی